اصل کی ہے میڈر کے علاقہ سرہوتی میں سڑک کے پاس ایک بڑے گڑھے میں بھیس گر گئی جس کو مقامی لوگوں نے جی سی بی مشین کی مدد سے باہر نکالا مقامی باشدہ زبیر خان کا کہنا ہے کہ سڑک پر سرہوتی سکول کے پاس بہت بڑا گڑھا پڑھا ہے جہاں پر ایک بھیس گر گئی اور ہم نے اسے جی سی بی مشین کی مدد سے نکالا ہے ابھی سرہوتی سکول کے بیچ میں ہے اس کے پاس ایک ڈیورشن ڈالا ہوا ہے پائپ ڈالی ہویا ہے جس پائپ کے اندر جو ہے بہت بڑا کھڑا ہے اس کے پاس ہمارا ہائی سکول صورتی بھی ہے ادھر ہماری ایک آدمی بچھرے غریب کی بہنس گر گئی جی سی پی سے نکالی کم ماز کم ڈیر لاکھ رپے اس آدمی کا نقصان ہو گیا میں مینڈر کے ایس ڈی ایم صاحب سے یہ گزارش کو ان کو پتا ہے یہ روڈ کیسی ہے لیکن کوئی بھی ایکشن نہیں ہو رہا ہے اگر کام کوئی کرتا بھی ہے تو ٹوٹل پورا کر کے چلا جاتا ہے میں اس لیے یہ درخواست کرتا ہوں آنے والے دور میں کوئی بچہ اس میں گر جائے آئیس کنٹری سکول ہے پاس میں اگر کوئی آئیس کنٹری سکول ہے ہمارا صورتی اگر کوئی بچہ آنے والے دور میں اس میں گر جائے یہ تو جنوار تھا بچہ گر جائے اس کا جوابدار کون ہے اور لدہ خودمختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کے انتخاب کے پہلے عبدوار فیاض احمد قاری نے پرچہ رمزد کی داخل کیا ہے اس موقع پر بی جے پی کے سابق ایمیلے اور سابق ایمیلے شربہ ایل سی ساتھی ساتھ وکر ابن اندھاوہ اور حج کمیٹی کے چیئرم محمد علی جاز کے علاوہ درجلوں کارکون ان کے ساتھ موجود تھے یاد رہے کہ فیاض احمد قاری سابق ایمیل سی نیشنل کارفرنس عزیز محمد قاری کے فرزند ہیں جو ایک عظیم شخصیت تھی انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہوتے میں بی جے پی مدوار کو کامیاب کرنے کی گزائش کی ہے جنتہ پارٹی جیتے گی کمر کا پول یہاں پر بھی کھلے گا اور جس طرح سے لے میں ہماری سی سی ہمارا ہے اور ہمارا جو ہلڈ ریولمنٹ کاؤنسل ہے ہماری ہے اسی طرح سے کرگل میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ اتحاص بنائے گی جو اتصا میں آج عام جنتہ کے بیچ میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری کرتا ہوں گے بیچ میں دیکھ رہا ہوں گے صبح سے لے کر ہم لوگ ان کے ساتھ باتچیت کر رہے ہیں ہر ایک چاہتا ہے کہ دس سری کب جک کب چناب سمپن نہیں ہوتا چناب پورا نہیں ہوتا پورا دل رات کر کے ہم لوگ کاری صاحب کو جتائیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کو جتائیں گے ہمارے اسی صاحب کا یہ کہنا ہے یہ ہمارے کانسلر کا کہنا ہے کہ بھائی دراس میں کوئی آنے کے لئے نہیں مانتا ہے اگر در Goog elaps کے لئے کوئی آنے کے لئے نہیں مانتا ہے اب مجھے خدا رہ بتاؤ کیا یہ رنگ دوں سے بھی گیا گزرا ہے کیا یہ پانی خر سے بھی گیا گزرا ہے کیا یہ چکتان سے بھی گیا گزرا ہے اگر گیا گزرا ہے تو پھر اس کے لئے جہاں آپ بیس ہزار روپے چکتان کے لئے رکھتے ہو رنگ دوں کے لئے یہاں ایک لاکھ رکھو سرلی ڈاکٹر کی ڈاکٹروں کا عام بار ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس اتنے ڈاکٹرز بیکار پڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جگہ ملیں تو گورنمنٹ جو ہے انٹرسٹ نہیں تھی اس کو یہ کرنے کے لئے اسی لئے میں اس امید سے اس پارٹی کے سیمبل پر لڑ رہا ہوں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں مجھے یہ پورا امید ہے کہ یہ مجھے ہمارے یہاں جو ہاسٹرل سے جو تیریفریز کے سینٹر سے میڈیکل ایڈ سینٹر سے ان کو فلیو ریکیوٹ کر سکیں گے اور ساتھ ہی ہماری ہائر سکنڈریز ہیں ہمارے ہائی سکولز ہیں آپ کو خود بتا ہے جو ہمارے کالج ہے ان میں بھی سٹاف ہر لیا سے دے دیں گے اور فلالک چھوٹا سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد خبروں کا سسلہ جاری رہے گا